بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتح اللہ علیہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکار ڈی وچڈی سبسکرائبر امید کرتا ہوں دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی علیہ ترین سطح پہ ہوں گے میں ہوں موٹیویشنل سپیکر لیڈیشپ بزنس کوچ ماسٹر ٹرینر لینگویش ٹرینر پریسر امیر رضا آج کا مارا ٹوپک ہے جی آفاک سوری 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 یہ آن ڈیمانڈ لیکچر ہے جی ہمارے بہت ہی پیارے جو انا وہ ریگلر ویور ہیں چینل کے انہوں نے جو انا ریکسٹ کیا تھا مجھے نہیں پتا یہ اس کا اگر وہ پورا پیج بھیج دیتے ساتھ میں اس کا جو انا وہ اگر وہ مجھے بھیج دیتے ٹائٹل کور بھیج دیتے تو میں اس کو اپلوڈ کر دیتا اور ساتھ میں پراپر طریقے سے جو انا وہ پیج نمبر دے دیتا تو یہ سب کے لیے جو انا وہ ایک بہترین اور پراپر ویڈیو بن جاتی اور پراپر لیکچر یا پراپر ویڈاگ بن جاتا تو انہوں نے پوچھا جی یہ وکیبلری کا ایک سیکشن ہے جو کہ ان سے سالوڈ نہیں ہوا تو مجھے کہہ رہے تھے کہ سالوڈ کر دیں تو نہائیت پیارے بھائی یا پیاری بہنہ آپ کے لیے جو انا وہ محبت سے پیش خدمت ہے نیچے دیئے ہوئے جو انا ٹیبلز کو دیکھئے ٹیبلز کے اندر دیئے ہوئے ورڈز کو دیکھئے بیسائیڈز ان کے اردگرد it's surface meaning اس کے surface meanings ہیں these words have been purposely used یہ خاص مقاصد کے لیے استعمال کیے گئے ہیں to give depth تاکہ بتائیں گہرائی to the meaning الفاظ کو of the poem poem کے consult dictionary dictionary کو consult کیجئے for its literal sense اس کی جو انا وہ عدبی جو ہے وہ اسطلاح کے لیے یا عدبی جو انا ضرورت کے لیے and try اور kush کیجئے to find out its conceivable meaning connotations اور اس کے جو انا وہ قابل فہم جو معنی ہے ان کو جو انا وہ جا چیئے یا ان کو ڈھونڈنے کی kush کیجئے یہ لیکچرہ آپ پروفیسر احمی رضا کو official channel جو ہے وہ پروفیسر احمی رضا پر جو انا وہ حاصل کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارا hope and cause info tv ہے دونوں کو جو انا وہ subscribe اور bell کے icon کو آل پر press کرنا مت بھولیے گا اچھا جی word ہے knock اور word ہے wake دونوں کی طرف جانے سے پہلے دیکھیں کہ dictionary کے اندر denotative meaning دیئے ہوئے ہیں یعنی کہ denotion یعنی اس کی جو انا لغت کے اندر اس کا معنی کیا ہے denotion کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کو آپ notative condition جو انا وہ بیان نہیں ہے حالت کے اندر جو انا وہ بیان کر سکیں اور اس کے conceivable meaning جو انا اس کے قابل فہم جو معنی بنتے ہیں وہ کیا بنتے ہیں پہلے تو knock ہے نا تو knock کا سیدھا سیدھا جو انا وہ کیا ہے dictionary کے اندر جو انا جو word ہے جو meaning ہے وہ ہے to break a thing کسی چیز کو مارنا کس چیز کو جانا وہ بولنا یا کسی چیز کو جانا بلانا سوری بولنا نہیں تو ایک تو یہ جانا وہ اس کا مطلب ہے اور دوسرا اس کا مطلب ہے وہ میں ابھی آپ کے سامنے جانا وہ پیش کرتا ہوں جی دوسرا اس کا مطلب ہے very important اور ابھی آپ کے سامنے جانا اس کو میں بیان کرتا ہوں اور ہم اس کو جب وہ دیکھتے ہیں اور جی پہلا جی to strike جو انا وہ اس کا ہے strike کا مطلب ہمیں سدھا سدھا dictionary دے رہی ہے لیکن conceivable meaning کو اگر ہم نے جو انا وہ سمجھنا ہو تو ہم اس کو تھوڑا سا detail میں لمبا کر کے جو انا وہ تاکہ ہمیں چیز کو جو سمجھا جا ہے for example to strike something with a sharp blow ٹھیک ہے to blow something with sharp or to collide it or collide with something bustle heard them knocking around in the kitchen or render knocked about European all summer or to make a pounding noise ٹھیک ہے جی اس کے بعد دے جی ویک اور ویک کا مطلب ہوتا ہے to جگانا یا جاگنا اس کا مطلب ہوتا ہے remain wake up or remain in a wakening condition so this is the جو انا اور اس کا conceivable meaning کیا ہوگا if someone in a wake in a wake up condition if someone is a in a wake up condition then it means that he is waking اور یہ اس کا conceivable جو انا وہ meaning ہوگا دوبارہ جو انا اس کو تھوڑا سا سمجھا دوں آپ کو dictionary لکھا ہوا ہے denotative meaning کا مطلب ہوتا ہے جو کہ آپ لکھے ہوئے کو بیان کر سکیں اور conceivable meaning ایک ایسی line ایک ایسا جملہ کہ جس کے ذریعے سے آپ کو اس کے جو انا وہ actual جو action ہے اس کے بارے میں پتا چل سکے تو یہ آپ کا جو تھا page number 151 تھا جو آپ کے سامنے جو انا وہ solve کیا گیا ہے اب مجھے نہیں پتا اس page number 151 کے اوپر جو انا یہ کونسی book کا ہے کونسا جو انا وہ یہ syllabus ہے تو میں اس کو as it is جو انا وہ vocabulary اور 151 page اور اس کے بعد denotative meaning اور conceivable connotation کو جو انا بیان کر دوں گا connotation بنیادی طور پر ہوتا ہے جی کسی word کے اندر چھوپے ہوئے ایسے معنی جن کو سمجھنے کے بعد آپ کو جو انا وہ detail میں پتا چل جائے کہ اس کے اندر جو انا وہ کیا بات کی گئی تھی یا اس لفظ کے اندر جو انا وہ کونسی جو ہے وہ قابل فہم اس کا بہترین جو انا وہ معنی ہے تو ڈیو وچڈی سبسکرائبر یہ تھا ہمارا آج کے لیکچرنی لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے میرے ساتھ مل کر کہیے انسانیت کی بہتری کے لئے ایک قدم اور so let me go now and say with me do something more for humanity and again requesting that subscribe our both channel official channel professor ام میرزا and the second channel hope and cause info tv bye bye